عالمی یومِ ازادی ریاستہ حائے متحدہ امریکہ کا ایک وفاقی مشاہدہ ہے جس کا اعلان اس وقت کے صدر جارج جیبلیو بوش نے برلن دیوار کے خاتمے اور وسطی اور مشرقی یورپ میں کمیونسٹ حکمرانی کے خاتمے کی یاد میں کیا تھا یہ دوزار ایک میں شروع ہوا تھا اور نو نومبر کو منایا جاتا ہے عالمی یومِ ازادی دوسری جنگ عظیم کے بعد برلن وال کے تاریخی زوال کی یادگار ہے یہ واقعہ تاریخ میں ازادی کی علامت بن گیا اور عالمی یومِ ازادی اس کے لیے وقف ہے یہ دن اس کی ازادی کے خلاف حملوں کے مقابلے میں پریس کے تحفظ اور حفاظت کو یقینی بنانے صحافتی اخلاقیات پر تبادلے خیال کرنے اور صحافیوں کو منانے کے لیے منایا جاتا ہے جنہوں نے سچائی کے حصول میں اپنے جانے دی عوامی طور پر معلومات WPFT ہر سال ہم پریس کی ازادی کے بنیادی اصولوں کو مناتے ہیں پوری دنیا میں پریس کی ازادی کا اندازہ لگاتے ہیں میڈیا کو ان کی ازادی پر حملوں سے بچاتے ہیں اور اپنے پیشے کے استعمال میں اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹے صحافیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ایک مفت پریس شہریوں میں معلومات اور نظریات کو عام کرتا ہے جو لوگوں کے عام زخیرے میں حصہ ڈالتا ہے شہریوں کو ان کی حکومتوں سے بات چیت کرنے میں مدد کر کے نمائندہ حکومت کے کاموں کو بہتر بناتا ہے شہریوں کو ان کے حقوق کی خلاف ورجوں پر توجہ دینے کا ایک ذریعہ فراہم کرتا ہے اس سے شہریوں کو بھی فرد بننے کی اجازت ملتی ہے اور انہیں اپنے ملک میں ملکیت کا احساس ملتا ہے نقصانات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی ازادی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور نفرت انگیز تحریر یا حتیٰ کے پرتشدد احتجاج کے ذریعے دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں ازادی ایک ایسی حالت ہے جس میں لوگوں کو غیر ضروری بیرونی پابندیوں کے بغیر بولنے عمل کرنے اور خوشی کا پیچھا کرنے کا موقع ملتا ہے ازادی اس لئے اہم ہے کہ اس سے تخلیقی صلاحیتوں اور اصل فکر کے بہتر اظہار پیداواری صلاحیت میں اضافہ اور مجموعی طور پر عالی میار زندگی کی طرف جاتا ہے عالمیوں میں ازادی کا مشاہدہ کیسے کریں ایک ریلی میں شریک ہو بہت سارے طلبہ گروپس اور تنظیموں جیسے ہی انگ امریکہ کی فانڈیشن مہم اور کمیونزم پر ازادی اور فتح کے جنشن منانی کی ریلی تاریخی شخصیات اور واقعات پڑھیں رونالڈ ڈریگر نے کمیونزم کے خاتمے میں ایک اہم کردار ادا کیا اپنے حقوق جان لے ازادی بہتر ہونے کے متوقع سوا کچھ نہیں ہے ازاد رہنا محض کسی کی زنجیروں کو ترک کرنا نہیں ہے بلکہ اس انداز میں زندگی گزارنا ہے جو دوسروں کی ازادی کا احترام اور ان میں اضافہ کریں ازادی ضرورت کی پہچان ہے لیبرٹی ہماری پسند کی طاقت کرنے کی طاقت نہیں ہے بلکہ ہمیں جو کرنا چاہیے اس کرنے کا حق ہے